بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچو لو جی ایکسرسائز 2.4 کرنی ہے اور یہ اگین سمارٹ سلیبرز کے جو قیسٹنز ہیں وہ ہم کر رہے ہیں تو دیکھیں اس کو کس طرح سے کرنا ہے اگین تھوڑے قیسٹن ہوں گے زیادہ نہیں ہے اور یہ انگلیش اور اردو میڈیم دونوں کے لیے یہ ہو رہا ہے اور مین بات وہی ہے کہ انگلیش ہو یا اردو میڈیم ہو اس میں پرابلم کوئی نہیں ہوتی مین سوال تو سارا وہی ہے جو ہے ٹھیک ہے اس میں نمبرز ہوتے ہیں 1,2,3,4 ہے تو اس میں ایشو نہیں ہے تو چلیں جی سمارٹ سلیبرز کے جو سوال ہیں جو دوہزار اکیس میں پیپر آنا ہے وہ والے سوال آپ کو یہاں پہ کروا رہے ہیں تو ایکسرسائز ہے جی 2.4 اوکے اب یہاں پہ question یہ ہے simplify کریں حل کریں اب کس طرح سے کرنا ہے کیا کرنا ہے یہ پہلا question ہمارے پاس موجود ہے اب اس میں دیکھیں یہ ساری powers کی شکل میں ہے یہ amount لکھی ہوئی ہے اس کے اوپر power ہے amount لکھی ہوئی ہے power ہے یہاں amount لکھی ہوئی ہے اس کی ایک تو یہ minus one power ہے اور ساتھ یہ under root بھی ہے تو ہم نے وہی کام جو پیچھے 2.3 میں بھی کیا تھا کہ یہ جو 243 ہے آپ نے اس کے factors بنا لینے ہیں تجزی کر لینے ہیں اور تجزی یا factor بنانا یہ میں نے پیچھے بھی بتایا تھا کہ اگر آپ یہ 243 کو ایسے کر کے لکھیں اور اس طرح سے آپ اس کو divide کروائیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ parts جو ہیں وہ بنتے چلے جائیں گے 3.8s are 24 اور 3.1s are 3 پھر 3 سے کروائیں گے 27 یہ ظاہر ہے یہ کافی پہلے سے آپ یہ کرتے آ رہے ہیں تو یہ 3.3 کی values آئیں گی تو یہ 3 جو ہے یہ 5 دفعات ہے تو وہ ہم لکھ دیں گے minus 2 over 3 پہلے سے ہے اس کے پاس 32 جو ہے اس کے بھی اسی طرح سے 2 سے جب آپ divide کروائیں گے تو یہ ہوگا 2 سے divide اور 2 کی power 5 یعنی 5 دفعہ دو دو آتا ہے وہ لکھ لیں گے اور power اس کی minus 1 over 5 پہلے سے ہے اب نیچے والا جو part ہے وہ دیکھیں کہ 196 کی power ہے minus 1 اور اوپر یہ under root بھی ہے تو under root آپ کو پتا ہے کہ یہ 1 over 2 ہے تو 1 over 2 minus 1 سے multiply ہوگا تو minus 1 over 2 وہ ہم نے لکھ دیا اگلے step پہ آ جائیں اب normal routine کیا ہوتی ہے کہ اوپر والی amount نیچے والی amount سے کٹتی ہے تو یہ جو کہ نہیں کٹ رہے ہیں ٹھیک ہے نا وہ 3 ہے وہ 5 ہے تو پھر اوپر اوپر multiply 5 2s are 10 minus 10 over 3 تو وہ دیکھیں ہم اس کو لکھ رہے ہیں minus 10 over 3 یہاں پہ یہ 5 اور 5 کٹ رہا ہے تو 2 کی power minus 1 رہا جائے گی وہ ہم نے 2 کی power minus 1 لکھ دی اور نیچے یہ جو 196 ہے اب اس کا دیکھیں کیا کرنا ہے اوپر power ہے minus 1 over 2 تو یہ 2 جو ہے یہ آپ کٹوائیں گے تو 2 کیسے کٹے گا جب آپ کے پاس یہاں square کی فام ہوگی تو 196 جو ہے یہ یاد رکھ لیں کہ یہ 14 کا square ہوتا ہے تو یہ square اور یہ 2 power کٹ جائے گی تو جب یہ کٹ جائیں گی تو اس کے اوپر بھی 14 کے اوپر power minus 1 رہا گی تو ultimate ہم یہاں پہ پہنچ جائیں گے تو یہاں غور کریں کہ تینوں چیزوں کی powers minus میں ہیں تو minus میں power ہو تو always ان کو plus میں کرنا ہوتا ہے تو وہ کس طرح سے کریں گے کہ آپ رقم الٹائیں گے نیچے والی amount اوپر چلی جائے گی اوپر والی دونوں نیچے آ جائیں گے تو دیکھیں اگلے step میں ہم نے یہی کیا ہے 14 اوپر چلا گیا 2 بھی نیچے آ گیا 3 بھی نیچے آ گیا 1 1 power چونکہ پاسٹیو ہو گئی ہے وہ اب نہیں لکھنا چیل کیا اور 14 جو ہے وہ سارے اوپر اور یہ 3 نیچے آ گیا اب 2 سے یہ 14 کٹ جاتا ہے 2 7s are 14 تو اوپر ہمارے پر 7 رہ گیا اب نیچے رہ گیا 3 raised to power 10 over 3 normally یہاں تاگانسر ہے لیکن چونکہ اس نے پیچھے جو solutions ہوتے ہیں exercise کے پیچھے وہاں اس نے تھوڑا سا اور حل کیا تو اس کو ہم اور حل کر سکتے ہیں اب یہاں ایک تھوڑا سا آپ کو چیز یاد رکھنی پڑتی ہے کہ یہ جو 10 over 3 ہے یہ آپ یاد رکھیں کہ 10 over 3 ہوتا ہے کس کے equal 3 پلس 1 over 3 کے 3 میں 1 over 3 add کریں تو وہ یہ ہوتا ہے یہ تھوڑا سا آپ کو یاد رکھنا پڑے گا تو next step میں یہ جو 10 over 3 ہے اس کی جگہ پہ آپ نے 3 plus 1 over 3 لکھ دینا تو یہ دیکھیں اگلے step میں ہم نے 10 کی جگہ پہ 3 plus 1 over 3 لکھ دیا اب اس سے کیا ہوگا کہ 3 کی پاور 3 کو آپ لیدہ کر دیں اور 3 کی پاور 1 over 3 کو لیدہ کر دیں صحیح ہے اور 3 کی پاور 3 یہ 27 ہوتا ہے 3 دفعہ 3 3 کو ضرب یہاں آپ صحیح ہے کلکورٹر پہ آپ کر سکتے ہیں اور 3 کے اوپر یہ 1 over 3 ہے تو اس کو دوبارہ ریڈیکل فارم میں لے کے آئیں یہ والا 3 اندر آگیا اور یہ جو 1 over 3 ہے اس کا ایسے انڈرود بنائیں اور یہ ایک چیز میں نے نہیں لکھی یہاں پہ 3 لکھنا چاہیے تھا کیونکہ یہ 3 ہے یہاں پہ تو اس طرح سے کر کے یہ اس کا آنسر آجائے گا لو جی یہ اس کا پہلا سوال ہے یہاں پہ بھی آپ نے وہی کام کرنا ہے جیسے ہمارا پچھلا سوال تھا کہ آپ ان کو چھوٹے سے چھوٹے فارم میں لے کے جائیں 81 ہے 81 اس کو آپ نے یہ 3 پہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو دیکھنا ہے کہ کتنی 3 کی پاورز بنیں گی تو آپ 81 کو کر کے دیکھئے 3 کی پاورز 4 بنے گا پچھلا بنا تھا یہ 243 تو 243 بننا تھا 3 کی پاور 5 ایک پاورز زیادہ بنتی ہے یہاں پہ 81 نے 3 کی پاور 4 بننا ہے اوپر N ہے وہ ویسے لکھیں یہ 3 چونکہ پہلے ہی سمپل فارم میں ہے اس سے چھوٹا تو ہو نہیں سکتا 3 تو اس کو ایز ایز لکھ دیں گے یہ بھی ویسے ہی آ جائے گا 243 ابھی پچھلے سوال میں کیا وہ 3 کی طاقت 5 بنتا تھا ٹھیک ہے 9 3 کا مربع ہوتا ہے 3 کا سکیر ہے وہ لکھ دیں گے ساتھ یہ 2N ہے اور یہ بھی ساتھ ویسے ہی آ گیا اب دیکھیں ساری رقم جو ہے وہ 33 کی پاورز آ گئی ہیں اب آپ ان پاورز کو اکٹھا کر کے تو سلوشن نکال سکتے ہیں کیسے کریں گے یہ دو پاورز جو اکٹھی ہوتی ہیں ملٹیپلائے 4N 4N لکھا یہ چونکہ ایک دوسری بیس ہے اور اس کی پاور ہے تو وہ پاورز اس میں ایڈ ہو جائے گی پلس 5 ہو جائے گا اس کے اندر آگے چلیں 3 کی پاور 4N مائنس 1 وہ لکھ لیا اور یہ پھر اگین اگلی بیس ہے تو یہ 5 اس میں ایڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے دوسری طرف سے لیتے ہیں تو وہ ایڈ ہو جاتا ہے اور نیچے بھی وہی کام کہ 3 کی پاور یہ 2 2s اور 4N اور یہ والی جو پاور ہے اس میں پلس ہو جائے گی اچھا اب یہاں دیکھیں تھوڑا تک غور کرنا ہے کہ یہ جو اماؤنٹ ہے وہ اس کو بھی اور اس کو بھی دونوں کو ڈیوائیڈ کروا رہی ہے تو آپ جو ہے یہ اوور یہ مائنس یہ اوور یہ آپ لکھ سکتے ہیں تو دیکھیں ہم نے یہ اوپر والی اماؤنٹ نیچے وہ ڈیوائیڈ کر آ رہی ہے مائنس سائن پھر یہ والی اماؤنٹ لکھئے ہیں اور نیچے پھر اس سے ڈیوائیڈ کروا رہے ہیں اب لید لیدہ ہو گئے اب دیکھیں بیس ایک جیسی ہے اساس ایک جیسی ہے تو پاورز کو ہم اکٹھا کریں گے نیچے والی پاورز کو اوپر لے جائیں گے اور نیچے وہ پلس میں ہے تو اوپر جا کے مائنس ہو جائیں گے یہ دونوں اوپر جا کے مائنس کی ہو گئی اور یہاں پہ بھی وہی ہوا کہ نیچے والی دونوں پاورز اوپر جا کے مائنس کی ہو جائیں گے یہاں اب یہ 4N اور 4N کٹے گا ادھر سے بھی 4N 5 میں سے 3 نکال لیں 2 تو 3 کی پاور تو 3 کی پاور 2 3 کی پاور 2 9 ہوتا ہے 1 پاور وہی امونٹ رہتی ہے جو ہو اور 9 میں سے 3 نکال دیں تو 6 آنسر آگیا صحیح ہے یہ سوال ہو گیا اگلا سوال کرتے ہیں question number 3 ہے اس کو ہم نے simplify کرنا ہے اسی طرح کے questions ہیں تو main کام وہی ہے 216 لکھا ہو ہے 2 over 3 ہے اب over میں 3 ہے تو آپ کوشش کریں کہ جو اندر امونٹ ہے وہ کسی چیز کی پاور 3 بنے تو وہ ہمیں تھوڑا دیکھنا پڑے گا کہ 6 کی پاور 3 وہ بنتا ہے calculate reserve چیک کر سکتے ہیں اسی طرح 25 جو ہے وہ 5 کی طاقت 2 ہوتا ہے اور 1 number 2 پہلے سے ہے نیچے تھوڑا کام کرنا پڑے گا کیونکہ یہاں point ہے تو point کو ہتم کرنا ہے ہم نے یہاں سے اور ہتم کرنے کے لئے اس کے بعد چونکہ 2 numbers ہیں تو 2 numbers ہوں تو over میں پھر ہم 100 لگاتے ہیں اگر point ہتم کرائیں ٹھیک ہے تو یہ ہم نے point اس کا ہتم کرا دیا 100 آ گیا over میں 7 اس کی power ہے یہاں سے دیکھیں یہ 3 3 power cut رہی ہے اور یہ 2 2 power cut رہی ہے تو 6 کی power 2 رہا گیا وہ ہم نے لکھ لیا اور 5 کی power 1 رہا گیا وہ لکھ لیا اب یہ ہے 4 over 100 تو اوپر چونکہ 1 over 2 ہے over 2 ہتم کرانا ہے تو اس کا scare بنائیں تو یہ 2 over 10 کا scare بن جائے گا تو scare کا پھر وہی 2 2 power cut گئی ٹھیک ہے اور next بھی یہ 2 ones are 2 2 5s are 10 یہ بھی cutتا ہے 1 over 5 ہو جائے گا یہ دیکھیں ہم نے 1 over 5 لکھ لیا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کی power minus میں ہے اوپر آ رہا تھا نا minus 1 ٹھیک ہے تو minus power کی وجہ سے ہمیں نیچے والی چیز کو وہیں نیچے ہم نے اس کو الٹانایا سے کر کے تو 5 اوپر چلا جائے گا 1 نیچے چلا جائے گا تو 5 نیچے والا ہمارا سیدھا ہو گیا تو جب یہ سیدھا ہو گیا تو یہ 5 اور یہ 5 cut گیا حالی رہ گیا 6 کا scare اور یہ under root under root شروع سے ہی ساتھ ساتھ آتا جائے گا اوکے اب ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ under root اور scare cut جائیں گے تو حالی 6 جائے گا یہ ہمارا answer ہو جائے گا I think اس کا ایک ہی question ہو رہا ہے ہاں بالکل کیونکہ ظاہر ہے سمارٹ سلیبس ہے تو ظاہر ہے پھر وہ زیادہ ساری ساری exercise نہیں ہے چند questions ہیں تو اور یہ بھی کافی important سوال ہے دیکھیں یہاں ایک چیز آپ نے دھیان رکھنی ہے وہ یہ کہ یہاں دیکھیں power کے اوپر power ہے یہ اپنے دھیان رکھنا ہے تو 2 کی power 3 کا مطلب یہ ہوگا کہ 2 کو آپ نے 3 times multiply کروانا ہے 3 دفعہ multiply کروانا ہے ساتھ divide ہے اور 5 کی power 2 اور پھر سارے کی power 3 ہے جب ایسے brackets ہوں تو power multiply ہوتی ہے 2 کو 3 سے just سیدھا سیدھا multiply کرا دینا ہے تو یہ 2,3006 ہو گیا ہے اور 2,2,2 3 دفعہ کرائیں گے تو اس نے 8 ہو جانا ہے اچھا اب ظاہر ہے کہ یہ divide ہے divide کے لئے آپ over میں لکھتے ہیں اور جب over والی چیز کو base ایک جیسی ہوگی نا اساس تو powers کو ہم نے اکٹھا کر لینا نیچے والی power کو اوپر لے جائیں گے اوپر جائے گی تو minus ہو جائے گی تو 8 میں سے minus 6 کیا تو 2 آ گیا اور 5 کی power 2 آپ کو پتا ہے کہ یہ 25 ہوتی ہے تو یہ answer آ گیا ٹھیک ہے جی اتنا ہی کام ہے وہ کہہ جی اللہ حافظ